ماشاء اللہ یہ دیکھے ہیں سبحان اللہ چکن ممتاز کے مزے ہیں چکن ممتاز کورمے کے مزے یہ دیکھیں اصل چکن ممتاز کورمے کے مزے اصل ریسپی ہیں جہاں دیکھیں کودما مسالہ ہیں جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے نیک نام سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا تیسی کچن بھائی شیفی بران آج ہم بنا رہے ہیں چکن ممتاز کڑاہی بنانا بھی بہت ارسانہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے سب سے پہلے ہم نے ایل ایڈ کا لیا سو گرام اور ایل کو ہلکا سا گرم ہونے تک ویڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے پیاز ایڈ کرنا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تقریباً سو گرام بیٹ تھا اس بزندہ اس کا دو بڑے سائز کے ٹوماٹر اور جیوان لسن کارلیک چار تین سے چار جوے اور جینجلی ہے تین سے چار جوے تین ازر ہری میرچ کٹ لیے سب سے پہلے ہم نے پیاز ایڈ کرنا ہے کڑاہی میں چکن ممتاز کے لیے یہ دیکھیں پیاز ایڈ کر لیں گے پھر ملتے ہیں ایک سے دو منٹ کے بعد پیاز ہم نے اچھی طرح نرم کھا لیا پکا لیا ہے پیاز ہمارا سوٹ ہو گیا لڑی اور پھر ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے لسن ادرہ کھاری میرچ اور ٹوماٹر یہ ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزے دار ریسپی باننے والی ہے اصل طریقے سے ہم آپ کو ریسپی کی آج ریسپی شیئر کریں گے جو جیسے چکن ممتاز کی جو اصل ریسپی ہے دو سے تین میرچ میں ہمارا جو یہ مسالہ یہ نرم ہو جائے گا پھر ملتے ہیں ماشاءاللہ یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح نرم ہو گیا جہا دیکھیں سوٹ ہو گیا اچھی طرح پاک بھی گیا ابھی ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو گرینڈ کریں گے پلیٹ میں نکال کے یہی اوئل میں ہم نے چکن کو پکانا ہے دو بڑی لائچی ایک دالچین کا پیس تین چھوٹی لائچی ایک بہت ہے کہ پھول یہ ایڈ کر دیں گے کیونکہ جو اس کی خوشبو ہو اور وہ آئل میں اچھی طرح جذب ہو جائے اسی اوئل میں ہم نے چکن ایڈ کر دنیا ہے 800 گرام ہم نے چکن لے گئے چکن کو ہلکا براؤن ہمیں تک پکائیں گے ماشاءاللہ چکن ہم نے 50% ایڈی کر لیا ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون صرف گالی کا پیسٹ گالی کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہم نے اور اس کو اچھی طرح پکا لیں گے کیونکہ اس کی جو خوشبو ہو وہ اچھی طرح آئل میں جذب ہو جائے فلیم کو بلکل سلو کر دینا اس ٹائم پہ آ کر اور ابھی ہم اس میں مسائل ایڈ کر دیں گے ہاپ ٹیبل سپون دنیا پورٹر ہاپ ٹیبل سپون ہلدی پورٹر ٹیبل سپون کا چوتھا ایسا لال مرچ چھے سے سات پیس ساوت مرچ ہاپ ٹیبل سپون نمک گرم مسائلہ ہاپ ٹیبل سپون کالی مرچہ ہاپ ٹیبل سپون چکن ہاپ ٹیبل سپون بلکل سلو فلیم پہ کیونکہ مسائلہ ہمارے جلینا اور اچھی طرح پاک بھی جائیں یہ دیکھیں مسائلہ ہمیں اچھی طرح پکا لیا ابھی ہم ساٹھ گرام اس میں دہی آڑ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے اپنے کچن کا دہی آڑ کرنا اور اس کو دو سے تین منڈ کے لئے ہم پکائیں گے دہی میں چکن ممتاز بنانا بھی بہت آسان ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ایجے اس ٹیم پہ آگا ہم نے فلیم کو بلکل سلو کر دینا جے دیکھیں ماشاءاللہ دم فلیم پہ ابھی پکا رہے ہیں ہم اس کو ابھی ہم اس میں شابل کر دیں گے جو پیاز اور ٹیمائٹر کا ہم نے پیسٹر اڑی کیا یہ آڑ کر دیں گے جو پہلے ہم نے اچھی طرح پکا لیا ہے بلکل سلو فلیم پہ ہیں اور اس کو اچھی طرح پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لئے تقریب بیس منٹر ٹوٹل ٹائمہ ڈیش کا اس کا بیس منٹر میں چکن ممتاز ریڈی ہو جائے گی ماشاءاللہ تین سے چار منٹر اس کو پکائیں گے سلو فلیم پہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ممتاز چکن کور میں نے ماشاءاللہ آئل چھوڑنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریبا 90% ہماری کڑائی چکن ممتاز اور ابھی ہم نے اس میں کیا اٹھ کرنا ہے ہم نے اس میں ابھی ہم نے اس میں اٹھ کرنا ٹیٹرہ پیک کریم یہ دیکھیں سو گرام کریم اٹھ کرنی ایسے کر کے ہیں اور کریم کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے چکن ممتاز ماشاءاللہ فلیم ہمارا بلکل بلکل سلو دم فلیم ہے ہمارا یہ دیکھیں دم فلیم پہ ہم نے پکانا ہے ابھی اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور ایک سیٹ پہ ہم اس کے لئے گی ڈالٹا گی چاہے دیسی گی وہ کرم کر لیں گے کیونکہ اوپر سے ہم نے اس کا گی کا توڑکا لگانا ہے اس کو ماشاءاللہ چکن ممتاز ہماری نائٹی پھائی پرسنٹ ریڈی ہوگی ہے اور ابھی ہم نے اس میں گی کو گرم کر لیں چار سے پانچ ہری میری جگی میں آڑ کر دیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن ممتاز کے مزے دو سے تین منٹ سرپ دو سے تین منٹ ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ چکن ممتاز ہماری نائٹی ہوگی ہے تھوڑا سا کرشکی ہے ماشاءاللہ چکن ممتاز کورما آپ کو رسپ ہماری کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کریں فرنٹ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مزے دار دل بہار مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چکن ممتاز کورما